بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر تو دوستو آج ہم آپ سے بات کریں گے سیانی ڈراما سیریل اس کی جو اپیسوڈ 119 اور 120 ٹیزر کے سکسلے میں ہم دب دیو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو یہ جو دو اپیسوڈ کل نشر ہوں گی اس میں کیا کچھ ہونے مالا ہے جناب اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر دیکھا جائے تو ذریاب نے یہ بات کی عائشہ سے کہ دیکھو تمہارے پاس تو فرصت ہوتی نہیں ہے اور بچوں کی جو ڈائریز تھی اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ کل پیرنٹ میٹنگ ہے اور دفتر سے اتنا امپورٹنٹ کام چھوڑ کے جیسے ہی میں وہاں گیا تو کافی ان کے بارے میں شکایات تھی اور کافی ابزرویشن جو مجھے فیس کرنا پڑے یہ کام تمہارا بنتا تھا لیکن تمہارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے وہ بچاری چائے لے کے آتی ہے لیکن ان گھر کا محول ابھی تک وہ سمجھنے سے کاثر اور یہ ساری جو بات چیت ہے یہ اجالہ سن لیتی ہے اب اجالہ جو ہے وہ شکایت لے کے ذریعب کے سامنے کہ دیکھو جہاں تک مجھے یاد ہے آپ نے کبھی کرن کے ساتھ اس طرح اونچی آواز میں بات نہیں کی تو ذریعب کا کہنا ہے کہ بس انف اس عورت کا ذکر یہاں اس گھر میں کہیں کسی بھی وقت نہیں ہونا چاہیے لیکن اجالہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ بات آپ کی بالکل صحیح مان لیتے ہیں لیکن یاد رکھنا عائشہ کو یہاں میں لے کیا ہی تھی اور اس گھر میں کسی بھی سٹیج کے اوپر اس کی بیزتی ہوگی تو اس کے لیے میں سٹینڈ لوں گی یہ کہنا تھا جناب اجالہ کا اور یہ بات ذریعب کو جب سامنے لائی گئی تو وہ ششدرسہ رہ جاتا ہے اس کے بعد اب نیکسٹ کیا رد عمل آنے والا ہے یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے جناب دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ کرن کی دوست جو نئی نئی بنی ہے اور یہ اپنے لیے دعو لگانے کے لیے اپنے بھائی بنا کے ایک بندہ پیش کرے گی اور اس کو یہ آرڑی بتا چکی ہے کہ یہ سونے کی چڑیا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کیش کروا جو لوگ اکثر اس طرح چلاک ہوتے ہیں وہ وہ تھوڑی سی غلطی بھی کرتے ہیں اور جیسے ہی وہ غلطی کرتے ہیں تو سامنے والا اس سے فائدہ اٹھا جاتا ہے یہی کام کچھ کرن کے ساتھ بھی ہوا اس کے ساتھ وہ جو اخبار میں ایڈ اس نے پڑا بندے کو بلایا تو اس نے بھی جب یہ بات سنی کہی کہ ایک طلاقی آفتہ عورت ہے دو بچوں کی ماں ہیں گھر سے نکالی ہوئی ہے اور اس کا کوئی ادھر پرسان حال بھی نہیں ہے تو میں اس کو شادی کا لالچ دے کے یہاں لے آتا ہوں دوبئی میں اور پھر اس کو اسے کام پر لگا دیں گے جس طرح سے پہلے اس طرح کی لڑکیں کام پر لگ جائے کرتی ہیں جو ان کا فیچر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے اور ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ طلاقی آفتہ بھی ہو بچے کی ماں بھی ہو اور اس کو شادی کر کے ایک بندہ لے جائے اور اس کی اپنی قابلیت کے اوپر پتھر پڑ جائے اور پھر وہ اس کی عزت بنانے کی خاطر آپ نے عزت جو ہے وہ دعو پہ لگا دے یہاں تک کہ پیرنٹ سے مو مول لے اسلام سے مو مول لے اور پھر ایسی عورت کی عزت بناتے بناتے ہیں آپ نے عزت بھی گوا کے بیٹھ جائے سارے پاروں نہیں ہوتے ہیں تو یہ جناب اب اس کو پھانسنے کی دوسری ٹرائی ہے اس کی اور اس میں امید ہے یہ جب پھس جائے گی اس کا فلیٹ بھی جاتا رہے گا اور اس کے دو کروڑ جو حق مہر کی مد میں اس کو ملے تھے وہ بھی جاتے رہیں گے بڑے ہی مزے کا موڈ اور سپیشل ٹویسٹ آنے والا ہے اس ڈرامے میں دیکھتے رہیے ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ ہمارا ریویو دیکھتے رہیے انشاءاللہ ہم آخر طابعہ آپ کے ساتھ ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں جناب نومی بھائی کو دیجئے جاتا اللہ حافظ اور بائی بائی موسیقی